موسیقی موسیقی مبارک بات دیتے ہیں اس روح کو انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن اچھا جناب اور دوسری ہماری آج کی خاص خبر ہے کہ دو روز کے بل بھارت کی مشہور گلوکارہ محترمہ آشا بھونسلے ان کو بمبئی میں ممبئی میں گیٹوے آف انڈیا پر ایک بہت بڑا فنکشن کیا گیا اور اس میں مہاراشترا کی سرکار کی طرف سے انہیں مہاراشترا بھوشن کا جو مہاراشترا کا ہائیسٹ سیویلین آوارڈ ہے وہ دیا گیا اور اس میں وہ تو خیر زائر ہے چیف پینسٹر اور ڈیپٹی چیف پینسٹر دونوں کے ہاتھوں سے انہیں دیا گیا اور فلم انڈسٹری کافی وہاں پر اپنی نمائندگی کر رہی تھے جو کچھ ہم نے دیکھے جیکی شروف تھا شردہ کپور تھی سچن تندلکر تھا بھارت رتنا ہے وہ پدھوڑی کولاپورے پونم دیلن تنوجہ اور ایسے اور بھی کئی مشہور نامی گرامی شخصیات وہاں پر موجود تھی اچھا یہ جو آشا پونسلے ہیں ابھی تو خیر ایک لیجینڈ بن چکی ہیں ان کا جو جنم وہ سانگلی کے نزدیک ایک گاؤں میں ہوا کولاپور کے نزدیک اور کیونکہ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس وقت اس کے مالدین کے تو تو وہ جو ہے بمبئی شفٹ ہو کے آئے اور نو سال کی عمر سے انہوں نے فلموں کے لیے گانا شروع کیا گانا بھی شروع کیا ایک آدھ فلم میں انہوں نے اداکاری بھی انہوں نے بھی اور ان کی جو لیجینڈری بڑی بہن تھی لطا مگشکر دیدی لطا مگشکر انہوں نے بہت نام کمائیا لطا مگشکر کو بھارت رتنا بھی مل چکا ہے اس کو اس سے پہلے اچھا یہ ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ ان کو اس سے پہلے جو ہے پدم بھیبوشن سیکنڈ ہائیسٹ آوارڈ ہے مرکزی سرکار کا ہندوستان کا وہ بھی مل چکا ہے دو بار نیشنل آوارڈ لے چکی ہیں اور آٹھ مرتبہ فلم فیر آوارڈ ان کو مل چکے ہیں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ موسٹ ریکارڈڈ آرٹسٹ ہیں وہ یعنی حقیقت میں بزاتے خود آشا وہ سلے جو ہے وہ بھی کم نہیں ہیں لطا مگشکر سے لیکن لطا مگشکر کی الگ جو ہے پیچ ہے وہ الگ حساب سے گاتی ہیں آشا بھونسلے الگ حساب سے گاتی ہیں اور شاید یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آشا بھونسلے جو جو گانے گائے ہیں شاید رطا مگشکر انہیں اتنا اچھا نہ بھی گا سکتی کیونکہ اس کی اپنی جو ہے وہ پیچ ہے آشا بھونسلے کی اور باوجود اتنی بڑی عمر کہ وہ تقریبا آٹھ دہائیوں سے فلم انڈسٹری میں ہیں اور گا رہی ہیں اور ابھی تک گا رہی ہیں اور شاید لطا مگشکر جو ہے وہ بھلے ہی ہندوستان کے سب سے اچھی جو ہے وہ ملوڈی کوئی نمل کا ترہ نم جانی جاتی تھی لیکن آشا بھونسلے کا بھی ایک اپنا مقام ہے ناظرین ان کو خاص طور پر اوپی نیر نے بہت اچھے مواقع فراہم کی اپن ایئر موسک ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا آپ نے ان کی کئی فلمیں دیکھی ہوں گی جیسے نیا دور تھی فیفٹی سکس کی اڑیں جب جب زلف تیری یا پھر وہ شمی کپور کے ساتھ کشمیر کی کلی شمی کپور کے ساتھ تھی کشمیر کی کلی اور تم سار نہیں دیکھا اور اسی کئی فلم سی آئی ڈی سی آئی ڈی میں بھی یہ تھی ان کو خاصا موقع ملا اوپی نیئر کی میزک سے انہوں نے بہت نام کم آیا اور تازہ تازہ تو نہیں اس کو بھی چاریس پہنٹالی سال ہو گئے ہیں نینٹین ایٹی ون میں عمرہ جان فلم آئی تھی تو اس کے گانے بھی اس نے بگر جاؤ تم گائے تھے اور کون بھول سکتا ہے ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزار ہو ہیں ناظرین یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج صبح ایسے تو کل شام کو یہ پروگرام ہو نہ تھا سائری کے بعد تراوی کے بعد جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم جلسہ کرنے والے ہیں لاور میں مینار پاکستان پر لیکن وہ پروگرام شروع ہوتے دیر ہو گئی اور ختم ہوتے ہوتے آج صبح سہری تک پہنچ گئی یہ ناؤبت اور باوجود اس کے کے سرکارہ نے کوشش کی تھی کہ لوگ وہاں پر زیادہ نہ پہنچ پائیں جگہ جگہ پر کنٹینر لگا کے رکھے تھے لیکن خاصی بھیڑ امڑ آئی تھی وہاں پر اس کو سننے کے لیے لیکن ان کی جو تقریر ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ان کی جو پچھلی پاکستان گزر رہا ہے اس سے نکالنے کے لیے نون لیگ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے اور اس کے لئے جو انہوں نے خد و خال بتائے میں آپ کے آگے گوش گزار کرتا ہوں آپ خود ہی سوچ لیجے کہ کیا ان باتوں سے پاکستان موجود مالی حالت سے مالی کریسی سے بوران سے باہر نکل سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانیز ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے ارے بھائی یہاں پر حالت یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے پیسہ کما کے چوری کسی کا بھی جو جیسے آرمی کے ہیں سیاست دان ہیں وہ پاکستان سے نکل کے کینیڈا اور برطانیہ اور دوبائی میں جا کے ملکیت خریدتے ہیں اور وہاں پہ جا کے رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ملک کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کروں گا جسے بولتے ہیں میں دعویٰ سے کہتا ہوں جناب امران خان کو کارنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سی بھی نہیں آتی ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا بڑھ جائیں تو ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو پھر جو ان وزی بل ہوتے ہیں جیسے اور سی پاکستانی بھیجتے ہیں یا کسی اور طرح کوئی انویسٹ ہوتی ہے باہر سے پیسہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی کہ ہر روز روپیہ گرتا جا رہا ہے ابھی کل ہی ہم نے آپ اس کے جو ڈالر ہے اس کی قیمت میں اور سو روپی زائر ہے وہ انویسٹ کرے گا تو اس کا ڈالر پاکستان روپیہ میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر اگر وہ نکل چاہے گا چھے مہنے کے بعد تو اس کو اپنی انویسٹ منٹ کا ساٹھ یا ستر پرسند دھاٹ میں آئے گا کیونکہ روپیہ اپنی قیمت گما چکا ہوگا تب تک ایسی آلت میں آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کسی نے ایسی assurance دی ہے اب تو آلت یہ ہو گئی ہے کہ ایم 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 ڈالر چاہیے تو اس کے میں دیں گے اب جو آپ کے جو ہمالے سے ہونچی اور سمندر سے گہری دوستی رکھنے والا چین ہے جب وہ بھی آپ پیسہ دینے سے انکار کر رہا ہے متحدہ حرب امارات بھی نہیں دے رہا ہے اور سعودی ایرے بھی نہیں دے رہا ہے تو ایسی حالت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے آپ کے پاس پاکستانی پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب عمران خان بزات خود اس کی جو کوشش ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا لون پاکستان کو نہ ملے ہر طرح سے اس کو سیبوٹیج کرنے کی کرا بیچ میں تو ہم نے ایک آڈیو بھی دکھایا تھا جو ہے جس میں وہ پر وزیر خزانہ یہ پی ٹی آئی کا وہ اس وقت پنجاب کی سرکار پر وزیر خزانہ سے کہتا ہے کہ آپ ایم ایم والوں کو جو ہے یہ مت بولیے کہ ہمارا بجٹ سرپلس میں ہوگا تاکہ ہم پھر سینٹرل گورنمنٹ کی مدد کر سکیں گے یعنی وہ اس وقت ہی سیبوٹیج کر رہا تھا ایسی حالت میں جب خود پاکستان کا یہ خود اپنا عمران خان سیبوٹیج کر رہا ہے تو یہ کیسے امید کر سکتا ہے جب میں آؤں گا تو پاکستان دل کھول کے پاکستان میں پیسہ بھیجیں گے یا جو دوست ممالک ہیں وہ دل کھول کے پاکستان کو پیسہ دے سکیں گے پھر وہ کہتا ہے جناب امران خان میں زیادہ ٹیکس لگاؤں گا اور ٹیکس یہ ہو گئی ہے میں اب آپ یہ بھی خبر دینے والا ہوں پنجاب ساؤت پنجاب میں بزفر گھر کے نزدیک ایک گاؤں جتو ہی وہ پر کل جو رضوان کی وجہ سے آٹا باٹا جا رہا ہے تو اس میں جو لائن لگی تھی وہ پر اتنی بھیل بڑھ گئی دو بندے ایک مرد ایک عورت دونوں ہلاک ہو گئے ابھی دل کا دورہ پڑا یا حب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ حالت ہے پاکستان میں کہ آٹا مہنگا ہو گئے غریب لوگ کھانا کھانے کی موتاج ہیں اور لائن میں لگتے ہیں تو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ اور ٹیکس بڑھائیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ یہ جو مفت جو آٹا مل رہا ہے وہ بھی ان کو نہ ملے اور بلکل بھوکے ہی مر جائیں ادھر یہ تو پوری دنیا جانتی ہے اور پاکستانی خاص طور پر جانتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو پاکستان کے بیو پارے ہر چیز کا بھاو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی جو شورٹ ٹرم جو مہنگائی کی شرعہ ہے ریٹ آف انفلیشن ہے وہ ابھی بڑھ کر جو ہے چھالیس پوائنٹ سات 46.7% ہے یعنی پچھلے سال اس وقت جو بھاو تھے اسے ڈڑ گنا یہ تو حقیقت میں چند چیزوں کے یہ دام ہوں گے نہیں تو حقیقت میں تو دو گنے تین گنے بھاو بڑھ چکے خاص طور پر جو ضروری اشیاں ہیں جیسے آٹا ہو کھانے کا تیل ہو یا سبزیاں ہو یا گوش تو ایسی چیزیں تو آسمان ان کے دام تو آسمان کو چھو رہے اور امنان خان کہتے ہیں کہ میں آجاؤں گا تو ہر چیز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی میرے پاس جو پلان ہے وہ یہ کہ میں اور ٹیکس بڑھاؤں گا ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ